الحمدللہ یہ تحریکیں کس لیے بنتی ہیں تاکہ لوگوں کے ایمان عقیدے اور ان کے عمل کی حفاظت کی جائے اللہ اکبر اگر یہ دیکھا جائے نا کہ ہر چیز کی حفاظت ہو رہی ہو عقیدے کی بھی حفاظت ہو رہی ہو عمل کی بھی حفاظت ہو رہی ہو اور دیگر معاملات میں بھی بندے کی اصلاح کی جا رہی ہو اس کے ظاہر کو بھی سمارا جا رہا ہو اس کے دل کو بھی سمارنے کی کوشش کی جا رہی ہو اور وہ امیر اہل سنت کی تحریک دعوت اسلامی ہے اور بھی الحمدللہ ہر تحریک نے اپنا کام کیا اور اس نے جو بھی اہل حق کی تحریکیں سب ہماری تحریکیں ہیں الحمدللہ جو بھی سنی سیل عقیدہ کی تحریکیں وہ ہماری تحریک ہیں ٹھیک ہے یہ ذہن میں رہے الحمدللہ اور جہاں ہم سے بن پڑے ہمیں اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے جس طرح بھی ہم دے سکیں اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کا جان نہیں توڑ سکتے ہوں ہم اس جان میں رہنا چاہتے ہیں اس قید میں رہنا چاہتے ہیں اس حدود میں رہنا چاہتے ہیں اس میں رہ کر ہم کام کریں دعوت اسلامی انیس سو اکیاسی میں شروع ہوتی ہے اور الحمدللہ ابھی سپنمبر میں دعوت اسلامی کو چالیس سال ہو جائے گا چالیس سال کوئی معمولی عرصہ نہیں دعوت اسلامی یہ کھلی کتاب ہے دعوت اسلامی نے ہزاروں عالم بنا ہے الحمدللہ درجنہ مفتی بنا دیئے الحمدللہ سینکڑوں مصنف بنا دیئے کتابیں لکھنے والے بنا دیئے ہزاروں حافظ بنا دیئے لاکھوں قرآن پڑھنے والے جو ناظرہ قرآن پڑھنے والے وہ بنا دیئے دعوت اسلامی نے لاکھوں لاکھ نمازی بنا دیئے الحمدللہ دیکھیں ہمیں کسی فرد کے عمل سے اختلاف ہو سکتا ہے بھئی دعوت اسلامی کے اس بندے نے ایسا کر دیا تو بھئی وہ اس بندے کا فعل ہے دعوت اسلامی کیا ہے امیر الہ سنت نے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ مرکز کون ہے مرکز کون ہے فرمایا آئی ایم مرکز کیا فرمایا مرکز میں ہوں تو مرکز کون ہے امیر الہ سنت تو ہمارے لئے دعوت اسلامی کا میار کون ہے وہ امیر الہ سنت کی ہستی ہے دعوت اسلامی کیا ہے آپ قریب آکے دیکھیں قریب آکے دیکھیں بعض اوقات وسوسے ہوتے ہیں بعض اوقات تشویش ہوتی ہیں اور کبھی کوئی بات ہوتی بھی ہے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے تو اس کا طریقہ کار ہے دعوت اسلامی نے باقاعدہ جو ہے وہ شکایات کا سیل قائم کر رکھا ہے اس کا پیج بنا ہوا ہے اس کی ویل سائٹ بنی ہوئی ہے آپ وہاں جائیں اور اپنی شکایت کو ہم پر درج کریں تو یاد رہے اتنے بڑے پیمانے پر تحریکوں نے کام کیے دعوت اسلامی انہوں میں الحمدللہ برے صغیر کی جو تحریکیں ہیں ان میں دعوت اسلامی کا مثل کوئی نہیں بلکہ اگر میں یوں کہوں یوں کہوں کہ دعوت اسلامی ام التحاریک ہے تحریکوں کی ماں ہے کیا ہے تحریکوں کی ماں ہے دعوت اسلامی اتنی بڑی جو ہے وہ تحریک ہے کہ اس سے نکل نکل کے کتنی تحریکیں بن گئی الحمدللہ تو ساری الحمدلسنی تحریکیں اہل سنت کی تحریکیں ہیں وہ تو یہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہیں کیا کرتی ہے دعوت اسلامی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَغْرُونَ الْخَيْرِ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دے یَلْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ اور برائی سے روکیں دعوت اسلامی کا یہی کہاں علماء اہل سنت جن میں قائد ملت اسلامی علاماء شائع مندرانی رحمت اللہ مفتی باقاردین رحمت اللہ علاماء عبد المصطفی عزری رحمت اللہ اور بڑے بڑے اکابر علماء احمد سعید قاسمی رحمت اللہ یہ بڑے بڑے اکابر ان علماء نے مل کر دعوت اسلامی بنائی اور علیاس قادری کے سپرد کر دی اور کہا کہ تم نے تبلیغ دین کرنا ہے تم نے اہل سنت میں دین کا کام کرنا ہے آئیں بائیں دو کے دیگر کام تم ہٹ جاؤ علماء اہل سنت عقائد کے بارے میں دیگر معاملات کے محاص علماء اہل سنت سمع لیں گے تم نے تبلیغ کا کام کرنا ہے علماء نے مل کر علیاس قادری کو جو ایک ذمہ داری دی تھی کہ تم نے تبلیغ کرنی ہے الحمدللہ چالیس سال ہونے والے ہیں امیر اہل سنت فرماتے ہیں دعوت اسلامی کہتے ہیں خدا کی قسم ایک دن بھی پیچھے نہیں گئی بلکہ آگے گئی تو یہ دعوت اسلامی سرکال کی غلامی کا نام ہے غوث عظم کی غلامی کا نام ہے دعوت اسلامی اہلیاء کی غلامی کا نام ہے حضور علیہ السلام کی صیرت پر حضور کی ذات پر تن مندن قربان کرنے کا ذہن ملتا تو دعوت اسلامی میں عشق رسول اور کہیں تو پڑھایا جاتا ہے دعوت اسلامی میں پلایا جاتا ہے الحمدللہ میں نے جو آج بیٹھا ہوں جو بات کر رہا ہوں مجھے کس میں پڑھایا اور پلایا امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی میں تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے اہل سنت کی تحریکوں کے ساتھ تعاون کیجئے ہم تاکہ ہمارا تعاون اگر جان مانگے تو جان دے دیں مال مانگے تو مال دے دیں وقت مانگے تو وقت دے دیں ہم سے جو ہے وہ ہماری اولاد مانگے تو ہم اولاد پیش کر دیں اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اپنا تن مندن قربان کرنے کا ذہن پنا لیجئے اور ان تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہو جائے انشاءاللہ اہل سنت کی ساری تنظیموں بشمول دعوت اسلامی اس کا رخ کدر ہے یہ آپ کو مدینے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں مدینے والے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اللہ تعاق عمل کی تو فقہ عطا فرمائے آمین بجاہ النبی علمین صل اللہ علیہ وسلم